میں وزیراعظم تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لو بنا گو ہوں تو میرے دماغ میں پتہ ہے کیا آتا ہے اب کلپ نہ بن جا یار اس پر ایک مزاق بن جاتا ہے یہ پتہ نہیں کیا انچے انچے خواب دیکھنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے بن جائے تو بھی کوئی اس وضاحت کے ساتھ بن جائے کلپ تو پھر ٹھیک ہے تو فرض کریں میں وزیراعظم بن گیا تو میرے ذہن میں پتہ ہے کیا خیال آتا ہے میں سب سے پہلے میں کیا کروں گا مزاروں کو گراؤں گا کیونکہ اسلام کی ابتداء کہاں سے ہوتی ہے اب خادم حسین رزوی کے ساتھ میرا لوگ بنا دیں گے انہوں نے کہا تھا نا میں قرضہ ایسے ختم کروں گا تو اب میرے ساتھ بھی لوگ ٹک ٹاک میں نہ لے آئیں کہ یہ ملکی اصلاح ایسے کریں گے انہوں نے کہا تھا نا کہ میں قرضہ ایسے ختم کروں گا تو وہ تو پتہ نہیں ویسے ختم ہوگا کیا نہیں ہوگا لیکن بہرحالہ ڈر لگتا ہے کہ وہ ٹک ٹاک نہ بنا دیں کوئی لوگ تو خیر فرض کر لیں بن گئے یا میں کیوں آپ بن گئے یہ ان پر بلی رکھو نا آپ وزیر آزم بن گئے مجھ سے مشورہ دینے کے لیے آئے کہ میں کیا کروں تو میں آپ سے کہوں گا سب سے پہلے تو یہ مزار گراؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کوئی قبر ایک بالس سے اونچی ہو اسے گرادو حضرت علی کو حکم دیا تھا نا تو سب سے پہلے تو بھائی ایک اللہ پہ تو آ جائے نا مزاروں سے تو بدپرستی شرک پھیلتا ہے لوگ مزد میں آنے کے بجائے اپنی مرادوں پوری کرنے کے لیے کہاں جا رہے ہیں مزاروں پہ حالکہ جو مزار والا ہے اس کو بھی اللہ نے حکم دیا تھا کہ مزد میں آؤ تو آپ کو بھی تو مزد ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد پوری کرنے کے لیے مزد میں جاتے تھے نا کیا خیال ہے بھائی بیت اللہ جائے کرتے ہیں ہم بھی جب جاتے ہیں حج کرنے تو مسجد نبی جاتے ہیں یا حج کرنے بیت اللہ جاتے ہیں حج عبادت ہے نا تو عبادت کی جگہ کہاں ہے عبادت کی جگہ مسجد ہے مسجد نبی ہے یا مسجد حرام ہے وہ ہے عبادت کی جگہ تو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے کیا گرائیں گے ہم مزار گرائیں گے سب برابر جتنے مجابر مزاروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سرویس سیسٹیشن لے جا کے نہلا دھلا کے توبہ کروا کے چلو بھئی گھر جاؤ پھر بھی باز نہیں آتے تو جیل لے جاؤ کیونکہ یہ بڑے گندے ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے مجابر یہ نہائے نہیں ہوتے کئی دنوں سے ان کو ٹیم ہی نہیں ملتا اتنا پیسہ ہی کھٹا کر رہے ہوتے ہیں کہ نہانے وانے کا ٹیم نہیں ملتا تو باطنی طہارت بھی ظاہری سرویس پہ کیونکہ نہانے سے ویسے عام واشروم میں نہانے سے یہ نہیں یعنی اتنا ہو باقاعدہ سرویس کروانی پڑے گی صحیح ہے تو یہ سارے پابندیاں بھئی یہ عام قبروں کی طرح ہیں کوئی ٹھیک ہے بزرگوں کا احترام جو صاحب قبر ہے وہ تو ٹھیک ہے وہ تو ہر وقت احترام تو جو بھی اللہ والے ہیں لیکن قبر تو کچھی ہی ہوگی ایک بالے سے زیادہ اونچی نہیں ہوگی اور قبر پرستی نہیں ہوگی وہاں کوئی کسی کو اللہ علیہ وسلم سے زیادہ معزز قبر کس کی ہو سکتی ہے وہاں کسی کو بیٹھنے کی جات نہیں ہے یہاں صلاة والسلام پڑھیں اور آگے سے نکل جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میری قبر کو آپ نے صحابہ امت کو وسیعت کی میری قبر کو عیدگامت بنانا کوئی میلے ٹھیلے کی جگہ نہ بنا دینا فرمایا اللہ یہود و نصارہ پہ لانت کرے جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو عبادتگاہ بنا لیا سردہ گاہ بنا لیا تو یہ تو نبی کی دعا ہے جس کی وجہ سے آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر محفوظ ہے اللہ نہ کرے اگر یہ معاملہ معاملہ ہمارے ہاتھ میں دے دیا جاتا پاکستانیوں کے ہاتھ میں تو کیا عشر کیا ہوتا تو یعنی پاکستانیوں سے مرات یہ جو عام مطل ناس ہیں عام لوگ ہیں جو اکثریت تو بیدتی بیدتی لوگوں کی ہے نا جو مزار پرست ہیں تو پہلا کام یہ کروں گا دوسرا کام میں سب سے پہلے یہ کروں گا کہ بھارات کے کھانے پر کیا لگاؤں گا پابندی بیٹیوں کو بوجھ نہ سمجھیں جہیس پر انکوائری ہوگی کہ دیکھو یہ جو تیرے اندر تھی یہ بیڈ ہے تیرے باپ نے تجھے دیا تھا یہ ہے داماتوں کے ہاں نا پولیس جائے گی انکوائری ایجنسی کے لوگ جائیں گے انکوائری کے لیے جس کے ہاں شادی ہوئی ہے انکوائری ہوگی کہ جس بیڈ پر کم بہت تو بیٹھا ہوئے تیری شادی ہوئی ہے نا کل ہاں سر میری پرسوں شادی ہوئی تھی اچھا پرسوں ہوئی تھی شواری میں سمجھا تھا کل ہوئی تھی ایسے انکوائری ایسے ہی ہوئی ہوتی ہے نا پرسوں آپ کی شادی ہوئی تھی کل آپ کی رخصتی ہوئی تھی تو یہ جو دبل بیڈ ہے یہ تیرے باپ سے تجھے وراست میں ملا تھا یہ تُو نے اپنے پیسوں سے خرید ہے کہاں سے آئی ہے سریعہ میں نے اپنے پیسوں سے خرید ہے کیا دلیل ہے بھائی رسید دکھا تو کوئی بھی انکوائری کا طریقہ ہو سکتا ہے اگر یہ ثابت ہو گیا نا کہ یہ جہیز میں آیا ہے تو پھر پولیس والوں کو ایک لفظ یعنی میں ورڈنگ خود بتاؤں گا کہ اس کو بولنا تجھے شرم نہیں آتی سوسر کے گھر سے شرم نہیں آتی غیرت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے یار دولن پہ تو آدمی خرش پہلی رات تو لوگ دولن کو گفت دیتے ہیں کمبات بیٹھ بھی اس کے گھر سے لے آیا تو اٹھا کے یار بیٹھ اس کے گھر سے اٹھا کے لے آیا سوفے کمبات اپنے دوستوں کو بیوی کے سوفے بٹھائے گا شرم نہیں آتی جس ان پلیٹوں میں کھانا کھلا رہا ہے مہمانوں کو ڈینر سیڈ کہاں سے آیا ہے وہاں سے لے کر آیا ہے تو اس کو شرم دلا دلا کے غیرت سے مرے گا نہیں غیرت سے بتا دوں ہوگا کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا مسئلہ سارے یہ ہوگا جو پولیس والا جائے گا وہ بھی تو یہی کر رہا ہوگا اس نے کون سا جہیز نہیں لیا ہوگا تو مسئلہ یہ آوے کا آوے ہی بگڑا ہوا ہے تو یہ بڑا خاندانی نظام بنانا پڑے گا اس کے لئے تو بہرحال کوئی کیس ہونا چاہیے جہیز ویس پہ جس نے جہیز لیا اریسٹ اندر جب تک یہ حکومت کنٹرول نہیں کرے گی یہ چیزیں کنٹرول نہیں ہوتی تو بھائی جب تک آپ کے ہاتھ میں حکومت نہیں آتی تو جہیز پہ پابندی برات پہ پابندی جہاں کھانا ہو رہی یہ کھانا کھلا کون رہا ہے لڑکی والے کیوں کھلا رہے ہیں بھائی زیادہ فنٹر بننے کی کوشش کر رہے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سخی بن رہے ہو تو آپ نے تو اپنی نکاح پہ ولیمہ کیا ہے ولیمہ پیغمبروں کی سنت ہے عربی میں بھارات کا لفظ ہی نہیں ہے اتنی فسی و بلیغ زبان کے باورود بھی یہ لفظ ہی نہیں ہے تو یہ بڑی معاشرے میں اس کی ضرورت ہے یہ تو حکومت کر سکتی ہے حکومت تو نہیں کرے گی وہ تو کرنے کے کام نہیں کر رہی جو نہیں کام کرنے کے وہ کر رہی ہے وہ تو ہمیشہ سے حکومت سے تو ان سے تو زیادہ توقعات لگانی نہیں چاہیے حکومت تو جو اچھے کام کرے بس اپریشیٹ کرنا چاہیے یہ والا کام آپ نے بہت اچھا کر لیا ہے اچھے پھر بھی نہیں ہیں آپ آپ نے یہ میں بھی جب کبھی حکومت کی تعریف کرتا ہوں نا تو میں یہ کہتا ہوں یہ کام گورنمنٹ نے بڑا اچھا کیا بس اس حد تک یہ کبھی میں نے نہیں کہا کہ گورنمنٹ بہت اچھی ہے یہ میں اتنی بڑی ذمہ داری کی یہ بھی نہیں کہتا کہ گورنمنٹ بہت گندی ہے بھئی یہ اچھی بری کی ٹھیکہ ہم نے تھوڑی لیا تو اللہ بتا دے گا کون اچھا ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں یہ والا کام کیا کیا ہے بہت اچھا تو اس کی وہ ایک لطیفہ اکثر میں سناتا رہتا ہوں دوبارہ سنا دیتا ہوں تو جب میں تعریف کیا کروں نا فلان وزیراعظم نے یہ تغریر بہت اچھی کی ہے یہ فلانا کام بہت اچھا کیا تو مطلب ہوتا ہے یہ کام بہت اچھا ہے باقی خود کون بہت اچھا ہے نہیں ہے یہ تو اللہ آخرت میں فیصلہ کرے گا ہمیں کیوں فتوہ کسی بھی لگائیں کون اچھا کون برا اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی ہو سکتا ہے تو وہ ایک آدمی تھا نا اس کی بیوی اس کو اچھی نہیں لگتی تھی تو ایک دن بیوی بڑی سجدچ کے آئی کہ آج تو میں اپنے میاں کو اچھی لگوں گی بڑا زیور پہنا اور اس نے بڑے شاندار خوبصورت کپڑے پہنے دپٹا بھی بڑا اچھا تو بیگم سے کہہ رہی شوہر سے کہہ رہی ہے ساڑھی بھی بڑی اچھی پہنے ہوئی ہے ایک ایک چیز کی تعریف کرنا ہے میک اپ بھی بڑا اچھا کہتا ہے پھر اچھی بھی نہیں لگ رہی ہے ساری چیزیں اچھی ہیں مگر تُو اچھی بھی نہیں لگ رہی ہے تو گورنمنٹ تو اکثر اچھی کہاں ہوتی ہیں کام کچھ اچھے کر لیتی ہیں تو اس میں کہہ دینا چاہیے تو اللہ کرے کچھ اچھا کام گورنمنٹ یہ کر لے جہیز پر پابندی لگا دے اور بارہ بجے لائٹیں بند ہونے کا کہا تھا کہ بارہ بجے کے بعد لیکن کھل رہے ہیں ہال بارہ بجے کے بعد بھی کھل رہے ہیں ایک ایک دو دو بجے تک چل رہے ہیں پولیس والے آتے ہیں کچھ پیسے ان کے ہاتھ میں رکھے بارہ بجے انہیں لائٹ بند کی